الحمدللہ رحمن الرحیم اللہ وقولو قولا سدیدا یسلح لکم اعما لکم ویغفر لکم زنوبکم فمن یتی اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عزیما صدق اللہ العظیم رب شرح لصدر ویسر لیمر وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم آمین یا رب العالمی ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کہ جنہوں نے بٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا سراتِ مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انام اللہ کے یہاں وسی جنتیں ہیں معزز حاضرین ایگرام حضرتِ انسان نہائیت ایک مشکل مشین ہے لیکن بنانے والے نے اس مشین کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کائنات کے خالق مالک رازق جب حضرتِ انسان کو پیدا کیا تو اس کا مقصدِ تخلیق اللہ کی عبادت جب یہ تیہ ہوا کہ مقصدِ تخلیق عبادت ہے تو کل کو انسان یہ شکایت نہ کرتا کہ اللہ میں تو عبادت کرنا چاہتا تھا لیکن تیری طرف سے کوئی رہنمائی ہی نہیں تھی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرتِ انسان کے ساتھ اس کا ایک منبل دیا ایک ایسی کتاب عطا فرمائی کہ جس کے مطابق وہ کس طرح شب و روز بسر کرے گا وہ کس طرح کاروبار کرے گا وہ کس طرح معاملاتِ زندگی کو سرانجام دے گا خوشی میں وہ کیا روشی اختیار کرے گا غم میں مبتلا ہوگا تو اس کی روش کیا ہوگی لہذا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو ایک منبل دیا اور اس منبل کا نام تھا قرآنِ مجید یہ قرآنِ مجید حضرتِ انسان جو کہ ایک مشکل ترین مشین ہے اس کو نہ صرف چلانے کی بلکہ اس کو خوش و خرم دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ایک تفصیلات ہے جو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہ حشر والے دن کہیں بندہ یہ نہ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں تو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی رہنمائی ہی نہیں تھی میں تو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی ہدایت کا سامان ہی نہیں تھا اور پھر یہی تک نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کتاب کے اوپر عمل کس طرح کرنا ہے یہ بھی بتا دیا اور بتا دیا تمہارے لئے جو تعلیمات آئی ہیں اس کو عملی طور پر اگر تم کرنا چاہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے بہترین نمونہ بنا کر بیشتی ہوئے عام میں سے اکثر و بیشتر احباب کے علم میں ہے کہ جو اس وقت شخص ممبر پہ کھڑا ہے یہ کبھی چرچ کے اندر دو ازانوں ہو کے ہاتھ کو مسیح علیہ السلام کے سٹیچو کے آگے ایسے کر کے اور جھک کے کھڑا ہوا کرتا تھا تین خداوں کو مانا کرتا تھا کبھی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا کرتا تھا کبھی خدا کو تسلیس میں مانا کرتا تھا یعنی ایک خدا میں تین شخص یعنی باپ بیٹے روح القدس میں جب ایک اچھا عیسائی بننا چاہ رہا تھا تو ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے میں نے مسیحی تعلیمات کا مطالعہ بغور شروع کر دیا اور جب میں نے اس کو بغور مطالعہ شروع کیا چونکہ وراست میں ہمیں تسلیس ملی تھی وراست میں ملا تھا اجزہ سان آف گارڈ وراست میں ملا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے وراست میں ملا تھا کہ تسلیس کا جو تصور ہے اور اس کے بعد کفارہ کا مسیح علیہ السلام نے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ سلیم پر چڑھ کے دے دیا اب تم دن میں سو بار بھی بدکاری کرو تو ویسے ہی پاک اور محفوظ ہو جیسے مسیح علیہ السلام چونکہ مسیح نے گناہوں کا کفارہ دے دیا تو جب بغور عیسائیت کا مطالعہ کرنے کا اللہ نے شعوری طور پہ توفیق عطا فرمائی تو اندازہ ہوا کہ یہ افراد تو تفریت پر مبتلا ہے پوری کی پوری عیسائیت جو ہے یہ اس وقت افراد تو تفریت کا شکار لگزش آدم علیہ السلام سے ہوئی گناہ میں سارے انسان مبتلا کر دیئے گئے مسیح علیہ السلام نے کفارہ دیا سارے پاک ہوگئے اب گناہ کرو نہ کرو نیکی کرو نہ کرو سب پاک ہے لیکن وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ایک خدا میں تین شخص یعنی باپ بیٹے روح القدس اس کے بعد یہ کہ چونکہ مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اب وہ خدا کا بیٹا ہے تو یہ تمام کی تمام تعلیمات افراد تو تفریت کا شکار ہے ازا جوریشن کا شکار ہے لغویات میں مبتلا ہو چکے یا اللہ کیا کرے چار سال حیسائیت کو پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب میرا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے عیسائیت کو چھوڑ دیا اُس کے بعد ہندو مت کو پڑھنے کا موقع ملائے سکھ mut کو پڑھنے کا موقع ملائے بدھائزم کو پڑھنے کا موقع ملائے جوڈائزم کو پڑھنے کا موقع ملائے تو یہ تمام مزہب کا متعلیہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو تمام ایک سے بڑھ کے ایک ہے یعنی یہاں تو صرف تین خداوں کی عبادت کی جاتی ہے ہندووں میں تیتیس کروڑ دیوی اور دیوتاں ہیں اور چراسی کروڑ جو ہیں وہ ان کے اوتار ہیں یعنی میں نے ایک دن ایک ہندو سے پوچھا کہ بھئی کس کس کو چراسی کروڑ اگر اوتار ہیں تو کس کس کو مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہر کھڑی اور ہر پڑی شیخ خدا ہے میں نے کہا کہ یہاں تو ایک سے بڑھ کے ایک ہے اور بالآخر پھر الہاد کا شکار ہو گیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہدایت سے سرفراز کرنا ہے اس بندے کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق اتا فرما دی لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ جس سوسائیٹی میں میں رہتا ہوں بائیس کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کہ جب پوچھتا ہو کہ عبدالوارس فرد کہ I want to go کہاں جانا چاہتے ہو What are you looking here and there کیا تلاش کر رہے ہو یہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے ہو مسئلہ کیا ہے کسی نے نہیں پوچھا کسی نے نہیں پوچھا کہ I want to sirat مستقیم اللہ کی بارگاہ تاکہ پہنچنا چاہتے ہو دوزخ سے بچنا چاہتے ہو جنت کے متلاشی ہو خالقِ حقیقی کی تلاش ہے ایک کامل اکمل مکمل رہنما چاہتے ہو اسلام کا متعلیہ کرو but not there is any single person جو میری انگلی پکڑ کے کہتا یہ میرا شکوہ نہیں ہے یہ شکایت نہیں ہے یہ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے جسے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے تو ہدایسا مستفید کر دیا لیکن آپ کی سوسائٹی میں ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جو یا تیتیس کروڑ کو مانتے ہیں یا تین خداوں کو مانتے ہیں یا کسی کو نہیں مانتے ہیں ڈیڑھ کروڑ کے لگ بگ ہیں جو لوگ آپ کے منتظر ہیں کہ کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کہو میاں کے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کسہ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اسلام کا متعلیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں نے قرآن مجید کو پڑھا پہلے تو یہ جو عظیم کتاب اس کو خاتنی کوئی لگانے دیتا جب ایک بار مسجد میں جانا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں نہیں ہے کہ میرے گھر میں کیسے ہوگا میں تو عیسائی ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں تو مسجد میں داخل ہو گئے اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں آپ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں جب وہاں سے نکلا تو میرے دل میں یہ تھا کہ اب اس کتاب کو تو پڑھ کے دیکھیں گے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ہمارے خلاف سازشیں کیا ہیں جو مسلمان ہمیں پڑھنے نہیں دیتے ہمیں سمجھنے نہیں دیتے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے دیکھیں تو صحیح قرآن میں کیا ہے اور ایک دوست سے کہا کہ میاں مجھے قرآن چاہئے اور جب اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے اس نے قرآن مجید لا کے دیا تو شروع شروع میں مجھے سچی بات ہے کہ بلکل سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ایک بار میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گا میں باہر کر رہا تھا وہ باہر مسجد کی دیوار پہ لکھا تھا وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْعَانَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكْرِ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی تم میں سے ہے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْعَانَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكْرِ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر یہ واقعی آپ کی جو کتاب ہے یہ آسان کر دی گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل کو اس کے لیے کشادہ کر دی گر آئے اور گر آ کے جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافی عرصے سے پڑھ رہے تھے سمجھ نہیں آرہی تھی آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ماں کی کوک سے اسلام کو لے کے پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلی آواز کان میں اللہ اکبر کی پڑھتی ہے جب چلنا شروع کرتے ہیں تو مسجد کے طرف چل کے جاتے ہیں جب زبان بولنا شروع کرتی ہے تو اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الحمدللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں لیکن ہم تو جب پیدا ہوتے ہیں تو ماتھے کے اوپر سلیب کا نشان دیا جاتا ہے تسلیز کی گٹی دی جاتی ہے ہمیں آپ کو تو سمجھ آئے گا قرآن لیکن میرے جیسے بدنصیب لوگ جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی لیکن اس دن جس دن میں نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا گھر میں جب آئے تو پڑھا الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفیں اس اللہ کے جو رب ہے تمام جہان والوں کا میں نے پوچھا امام راغف اللہ فسانی رحم اللہ سے کہ یہ اللہ کیا ہوتا ہے جو لکھا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے شدید ترین محبت کی جاتی ہے جو معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے جس سے دل کے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں جس کے آگے گریہ زاری کی جاتی ہے جس کے آگے للہیت کے ساتھ گڑ گڑایا جاتا ہے جس کے آگے حاجتیں اور مرادیں پیش کی جاتی ہیں اس کو اللہ کہتا ہے وہ جو معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر تمام جہان والوں کا رب بھی ہے جو کھلاتا ہے پیلاتا ہے ہنساتا ہے رولاتا وہ جو تنگی تقلیف پرشانی اور مجبوری میں تمہاری تنگی تقلیف پرشانی مجبوریوں کو دور کرتا ہے وہ جو حقیقی پروریش کرنے والا ہے ایک پروریش کرنے والے والدین ہے کہ جو محض روٹی کھلاتے ہیں پانی پیلاتے ہیں دودھ پیلاتے ہیں گیلے سے اٹھا کے خشک پہ سلاتے ہیں لیکن حقیقی پرورش کرنے والا رب کہ کس وقت کتنی دل کو دڑکن چاہیے اتنی دڑکن عطا فرماتا ہے کس وقت مجھے کتنا جوش چاہیے کس وقت مجھے کتنا جذبہ چاہیے میری آنکھوں کو کتنی بسارت چاہیے میری زبان کو کتنی گویای چاہیے میری کانوں کو کتنی سماعت چاہیے لمحات کے ساتھ ہر بڑھنے والی لمحات کے ساتھ مجھے حقیقی طور پر جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کرنے والا اس کو رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ یہ اتنا عظیم کلام ہے الرحمن الرحیم اس کے جاہو جلال اس کی طاقت اور قوت اس کی علوہیت اس کی ربوبیت کی وجہ سے کہیں گبرانا جانا اللہ نے فوراں کہا کہ وہ بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا بھی ہے وہ چلے ہو کدھرے ڈار نہ جانا وہ رب وہ الہ کے جو تمام جہان والوں کا رب ہے وہ بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لیکن اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے کہیں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا وہ مالکی اومی الدین بھی ہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی چھوٹی سی چھوٹی جزا اور سزا کا عساب کتاب کرنے کے دن کا مالک جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا یا اللہ یہ کیا کلام ہے یہ تو حجیب کلام ہے میں نے پوچھا اللہ اسبہانہ وتعالی یہ آپ کا کلام کہتا ہے کہ علی فلامیم یہ وہ کلام ہے کہ جس میں شک اور شبہ نہیں شک اور شبہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہا ہے کہ اللہ اسبہانہ وتعالی جو پہلے تورات تھی زبور تھی انجیل تھی اور دیگر جو صحیفِ انبیاء تھے اللہ تعالی وہ بھی تو آپ نے نازل کی لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا ثماناً کلیلہ تھوڑے سے نفع کی خاطر تو پتہ چلا کہ اللہ سبہانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام کو بیجتے ہیں ان کے اوپر کتابیں نازل کرتے جب تک وہ موجود ہوتے اس کی اطاعت اور اتباہ کی جاتی جیسے ہی انبیاء علیہ علیہ السلام چلے جاتے تو اس میں غلوق کر دیا جاتا اس میں رد و بدل کر دیا جاتا اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے جو منگڑت عبارات تھی اس میں داخل کر دی جاتی پھر اللہ سبہانہ وتعالی انبیاء علیہ السلام کو بیجتا ان کی اصلاح ہوتی پھر سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسیح علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا اس لیے اللہ سبہانہ وتعالی نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا اسی رب نے نازل کیا ہے کہ جو تورات کا نازل کرنے والا تھا جو زبور کا نازل کرنے والا تھا جو انجیل کا نازل کرنے والا تھا جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو مسحف نازل ہوئے تھے اسی کا رب ہے جس نے یہ قرآن کو نازل کیا ہے اور وہ خود ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا ذِكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں سمجھ آگئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ابھی بھی دل میں کوئی شک شبہ ہے اگر ابھی بھی دل میں کوئی شک شبہ ہے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ اگر اس کتاب کے بارے میں ابھی بھی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو چلو اس جیسی ایک سورت ہی لے آؤ فَإِلْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا اگر تم نہیں کر سکتے تو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چیلنج دے دیا اللہ نے کہا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے اور یہ چیلنج چودہ سو سنتالیس سال گزر گئے ہیں یہ چیلنج آج بھی موجود ہے یہ کتاب جو ہمارے گروں میں پڑی ہے اس کتاب کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ کتاب نہیں ہے اقبال کہتے ہیں کہ فاش گوئم آنچ درد المزمرست یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست اگر میں اپنی زبان کھولوں اور میرے اوپر فتویں نہ لگا دو تو وہ یہ ہے کہ یہ محض کتاب نہیں ہے یہ محض کتاب نہیں ہے ہاں یہ کتابوں کی طرح کتاب ہے لیکن محض کتاب نہیں ہے کتابوں کو پڑھا جاتا ہے وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں ان کی عبارات افسورتہ ہو جاتی ہیں پرانی ہو جاتی ہیں وہ بتل دی جاتی ہیں دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا لیکن کیا عجیب کلام ہے کہ چودہ سو سنتالیس سال سے لوگ ہمس بھی کر رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں یاد بھی کر رہے ہیں مسائل بھی اس سے آخذ کر رہے ہیں لیکن ایسا خزینہ ہے جو اس کے اندر سے نکلتا آرہا ہے نکلتا آرہا ہے نکلتا آرہا ہے ہر صدی کا مفسر نے سے نے جوہر برامت کرتا ہے اس سے ہر صدی کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے ہر صدی اس سے جو ہے وہ تقوی حاصل کرتی ہے ہر صدی کے لوگ اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں اسے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اسے قربِ الٰہی کے ذرائع حاصل کرتے ہیں یہ محض کتاب نہیں ہے یہ تو ذاتی باری تعالی کی تجلیح کی مانند ہے اقبال کے پیشے نظر وہ قرآن مجید کی آیت تھی اللہ سبحانہ وآلہ جی I want to see you موسیٰ کہتے ہیں اللہ جی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کہتے ہیں لانتہرانی موسیٰ وہ کیا چلیاں والی خواہش کر رہے ہیں نہیں دیکھ سکتا اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہاں میں اپنی ایک تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم دائم رہا تو پھر تو مجھے بھی دیکھ لے گا لیکن کیا ہوا ایک تجلی ڈالی پہاڑ دبا پھٹا ریزہ ریزہ ہو گیا اور یہی آیت اگر اس کلام کو اس کتاب کو اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو وہ پہاڑ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے وَتِلْكَ الْعَمْثَالُنِ نَزْرِبُهَا لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور یہ تو مثالیں ہیں تمہارے لئے تاکہ تم اس میں تدبر و تفکر غور و فکر کرو کہ یہ محض کتاب نہیں ہے اس لئے اقبال کہتے ہیں کہ چُو بجا در رفت جہاں دیگر شُوِد جہاں چُو دیگر شُد جہاں دیگر شُوِد یہ کتاب جب انسانوں کے اندر داخل کی جاتی ہے تو اندر کی دنیا تبدیل کر دیتی ہے اور جب اندر کی دنیا تبدیل ہوتی ہے تو پھر باہر کی دنیا بھی تبدیل ہو جاتی ہے یہ ہے کتاب کہ جس کے ساتھ آج جو ہم نے سلوک کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی جو یہ زلط اور رسوائی ہمارا مسکن بنا ہوا ہے یہ ایسے ہی ہیں کیا یہ زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے کیا یہ کوئی نشیب و فراز ہے کہ کبھی جہاں وہ مشرقینِ مکہاں مکہاں کی باری ہے اور کبھی مومنین کی باری ہے کبھی یورپ غالی با جائے گا اور کبھی مسلمان غالی با جائیں گے کبھی عرب غالی با جائیں گے کبھی یہود و نصارہ غالی با جائیں گے نہیں میرے دوستو بھائیو بزرگو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے زلط اور رسوائی ہمارا مقدر بنا دی ہم نے اس قرآن کی عظمت مقام و مرتبے کو نظر انداز کر دیا اللہ نے کہا کہ اب پھر تمہیں مزا جگا تھا خوار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردشیں دوران شدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جائے گا قرآن مجید کی آیت کہ میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو زلط اور رسوائی ہمارا مقدر بنا پڑا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا آج ہم انجینئرنگ بھی پڑھ رہے ہیں آج ہم بیرسٹری بھی پڑھ رہے ہیں آج بیوروکریسی بھی پڑھ رہے ہیں آج ڈاکٹرییشن بھی کر رہے ہیں آج ہم تمام دنیا کے علوم و فنون سیکھ رہے ہیں تمام جو ہے وہ فلسفے کی گتیاں سلجا رہے ہیں لیکن اگر پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تو اس قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے فَلْيَفْرَهُمْ هُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ اور یہ ان سے کہیں بہتر ہے کہ جو چیزیں تم جمع کرتے ہو خوشیاں مناؤ اس بات کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام اللہ تمہیں عطا فرمائے کہ دلوں کے لئے بیماری کا علاج تھا یہ ہمارے ظاہر و بطن کی شفا کا ایک نسخہ کثیر تھا آپ پوچھیں مولانا رومی سے پوچھے تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ چند خانِ حکمتِ یونانیا آج حکمتِ یونان کے فلسفے لے کے بیٹھے ہو اور بڑی واوا کرتے ہو اور تمہاری داد ختم نہیں ہوتی چند خانِ حکمتِ قرآنیا حکمتِ یونانیا حکمتِ قرآنیا پیہمد کبھی قرآن میں غوتہ زن ہو کے دیکھ دیکھ تجھے کیسے حکمت اور دانائی کے موتی میسر آئیں گے اس سے آج پڑھتے بھی ہیں تو توتے کی طرح پڑھتے ہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو آگے نہیں پہنچاتے ہیں میرے دوستو بھائی ابزرگو یہ کتاب ہے اس کے تھپیڑے آج جو امت کو پڑھ رہے ہیں کبھی برما میں ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے پستان کٹے جاتے ہیں کبھی بچوں کو آگ کے اندر چلایا جاتا ہے کبھی اقوانستان کو زندہ انسانوں کا قبرستان بنا دیا جاتا ہے تورا بورا کی جو پہاڑیوں کو محض جو ہے وہ قبرستان کی مانند کر دیا جاتا ہے کبھی شام میں ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کی زدری کی جاتی ہے جو نوجوانوں کو رون دیا جاتا ہے اور آج دیکھ لیے پچھلے سات مہینے فلسطین کا جو حال ہو رہا ہے ہمارے جوں پہ ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رہی رہی کیونکہ ہم نے تو قرآن کا وہ جو فلسفہ اخوت جب اس قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا کریں پتا چلے گا کہ ہوا یوں کون ہو تم اپنے گریبان میں جان کے دیکھئے آپ کو ایک عظیم امت کا درس ملے گا اس کتاب اللہ کے آپ کو یہ کتاب بتائے گی کہ انما المؤمنون اخواہ تم محض انسان نہیں ہو جنہوں نے پڑھا ہے کہ اشہاد لا الہ الا اللہ و اشہادانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم آپس میں بائی بائی ہو تم مان جائے تو آپس میں جاہے وہ اختلاف کر سکتے ہو ایک دوسرے کی گردنیں مار سکتے ہو لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جاننے نشاور کرو گے یہ ایسا انما المؤمنون اخواہ آج جو فرقائباریت کا ہم شکار ہوئے پڑھے ہیں اس کا علاج بھی اس قرآن سے ملے گا وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس قرآن جو قرآن کی رسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا ایک سرہ بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو تفرقہ میں نہ پڑھو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سلفی اور شیعہ کا مسئلہ ہے سعودی عرب کے خلاف کے ایک سازش ہے اس لیے جو ہے وہ حضب اللہ اور حماس جو ہے وہ یہ پلان کر کے انہوں نے جو ہے وہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو روندنے کا پلان کیا ہے اور پیچھے جو ہے وہ احران ہے یہ کیا چل رہا ہے اب بھی ہم فرقہ واریت کے وہ ہماری وہ ہماری ماں و بہن و بیٹی اور بچوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں اور ہم اس بحث میں مبتلا ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں ان بچوں نے کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو زندہ ہیں اللہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں اللہ کہاں اپنا رزق پا رہے ہیں ہاں اگر جنازے پڑھنے ہیں تو امت مسلمہ کا جنازہ پڑھو جو مر چکی ہے جب پچاس ہزار شہیدوں کے باوجود بھی نہ ہم نے فلسطین اسرائیلی پروڈیکٹ کا بائیکاٹ نہ ہم نے آواز اٹھائیں نہ ہم نے تقریر کی نہ ہم نے تحریر کی نہ ہم نے سراپے احتجاج ہوئے اور آج مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ کفر کے ایوانوں کے اندر جو فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہیں یہ وہ وقت آ تو نہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن میں کہا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے مشن کو پورا نہیں کرو گے اللہ تمہیں یہاں سے دفع کریں گے اور تمہاری جگہیں ایک ایسی قوم لے کے آئیں گے جو تم سے بہتر اللہ کے دین کا کام کرے گی مجھے تو لگ رہا ہے کہ امریکن یونیورسٹیوں کے اندر جو کیمپ لگا دئیے گئے ہیں کہ ہم تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک فلسطین میں ظلم و بربریت بند نہیں ہوگی وہ بد پرست اقوام وہ تلسلی اس کو ماننے والے لوگ وہ آج احتجاج کر رہے ہیں میرے بھائی جو کرشن تاریک انتونی وہ میرے ساتھ احتجاج میں شریک تھا اور اس نے بورڈ بنایا ہوا تھا کہ مسیحی احتجاج کر رہے ہیں اور مسلمان گروں میں آرام کر رہے ہیں کیوں کیونکہ اس کتاب اللہ کو ہم نے حلکہ لی اس کتاب اللہ کے پیغام کو ہم نے پسے پشٹ ڈال دی کیونکہ اس کتاب اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم موت سے ڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحبان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ صحبان ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑھیں ایسے جیسے بو کے دسرخوان کے اوپر ٹوٹتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی what is the reason کیا مسئلہ ہوگا تمہارے وہان کی بیماری مبتلا ہو چکے ہوگے من وہان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جی what is the one فرمایا حب الدنیا وقرعیت الموت تم موت سے نفرت کرنے لگ جاؤگے اور زندگی تمہاری دل و جاں بن جائے گی تمہاری جاہ و جلال بن جائے گی اور تم اس سے محبت کرنے لگو گے جینے کے لیے مرنے لگو گے یہ قرآن ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے اور ہمیں مرنا بھی سکھاتا ہے یہ قرآن سکھاتا ہے کہ دیکھو زندگی سے محبت کرنے والو یہ زندگی محض دوکے کا سامان ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیاب یہ نہیں ہے کہ اپنا مال و مطا جاہو جلال حسن و جمال جمع کرتے رہو کامیاب اور کامران یہ ہے جس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے اور یہ دنیا کا سامان تو محض دوکھا ہے یہ قرآن یہ دلوں کے اوپر جو زنگ لگا ہوا ہے اس کو پڑھئے یہ آپ کو بتائے گا اینا ما تکونو یدریککم الموت اوے تم جہاں کہیں بھی ہوگے یاد رکھنا کہ موت تو تم کو آ لے گی ولو کن تم پی وروجی مشیدہ چاہے تم بند کلوں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لو موت تو تم کو آ لے گی لیکن موت وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پہ ہو جو امت مسلمہ کے دفاع کے لیے ہو جو حمیت اور جمعیت کے لیے ہو جو امت کے لیے کٹ مرنے کے لیے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی موت پسند ہے کیونکہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے کہا کہ یہ صدقہ خیرات کرنے والی کتاب ہے یہ تو محض مردوں کو بکشوانے والی کتاب ہے یہ تو جادو ٹونے والی کتاب ہے یہ تو گلوں میں تعویز بنا کے پہننے والی کتاب ہے لہٰذا ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ get out from here دفاع ہو جاؤ یہاں سے اب ظلت الرسوائی تمہارا مقدر بنی رہ گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح تلواروں کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کے رسول اس کا علاج کیا کرے کہا کہ کسرت سے موت کو یاد کرو اس سے تمہارے دلوں کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے کہ صاف ہو جائے گا ہمارے پاس علاج ہے وہ ایک علاج ہے میرے دوست وآیوب سرکو اور وہ علاج یہ کتاب اللہ ہے اگر میرے جیسے عیسائیوں کے بچے اس کتاب اللہ کو پڑھ کے ہدایت سے مستفید ہو سکتے ہیں میرے جیسے عیسائیوں کے بچے اگر اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے وہ آج آپ کے سامنے ممبر رسول پر کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ تو سید گرانوں سے آپ تو اولیاء کرام کے گرانوں میں سے آپ کے گرانوں سے کتنے علمائیں کرام نکلے ہوں گے کتنے حفاظ نکلے ہوں گے کتنے کتب اور عبدال نکلے ہوں گے آپ کیوں نہیں ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے میرے دوست وآیوب سرکو قرآن میں ہو خوت ازن مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اس قرآن کے چشمہ میں ذرا جان کے دیکھیں کہ آپ کون لوگ اس قرآن کے چشمہ میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی کہ دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپنے ہوئے سہراؤں میں شانہ کو میں نہ چچتی تھی جہانداروں کی کلیمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تو اس سے برہم ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے چیر کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے تھے تو وہ آباہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ در منتظر فردہ ہو کہ ہاں صلاح الدین یو بھی آئے گا محمد بن قاسم آئے گا تاریخ بن زیاد آئے گا نہیں میرے دوست بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَنْتُمُ الْعَعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہی غالب کرے گا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماضی سے فکر کا دامن جاڑنے کی ضرورت ہے مستقبل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توقل کرنے کی ضرورت ہے ہاں اگر تمہاری روش مومینانہ ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بنا دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن ویسے پڑھ کے سمجھ کے اس میں عمل کر کے اس کو آگے ویسے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين